سلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو سردی جو ہے کافی زیادہ بھڑ گئی ہے اور ان دنوں جو ہے دوست حضرات جو بھی کبوتر لے کے آتی ہیں اپنے جال میں تو مہربانی کیا کریں دوستو کہ آپ اپنے کبوتر وغیرہ جو آپ کے ہیں نئے کبوتر جو آپ لے کے آئیں تو یہ بہت ہی دوستو سنسیٹیف ٹاپک ہے اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ جو ہے بیماریاں ان کے کبوتروں میں زیادہ آئی ہوتی ہیں وہ کبوتر منڈی میں لے آتے ہیں یا جال میں لے کے لے آتے ہیں کہ کبوتر ہمارے بیماری میں ہیں تو جلدی جلدی سے جو بچ گئی ہیں وہ ہم بیش دیں تو دوستو وہ ہم لے آتے ہیں گھر ہمیں پتا نہیں ہوتا ادھر کھڑے کی کیا کنڈیشن ہے تو پھر جو ہے ہمارے کھڑے میں وہی جرسیم آتے ہیں تو پھر نہ کوئی انٹی بیائٹک کام کرتی ہے اور نہ کوئی دیسی دوائی کام کرتی ہے تو دوستو جب بھی آپ اپنا نیا کبوتر لائیں تو مہربانی کریں دوستو اس کو جو ہے اس کے پنجے اس کی چونچ جیسے ہم سینیٹائزر بناتے ہیں اس طرح آپ کسی پمپ میں وہ رکھ لیں ڈیٹول کا پانی تو اس کے جو پنجے وغیرہ ہیں پر وغیرہ میں بھی کار دیا کریں تھوڑے بہت اور اس کی چونچ بھی ڈیٹول کے پانی سے صاف کریں پھر آپ اس کو اپنے کبوتروں میں چھوڑیں تقریباً پانچ سے چھ دن بعد اور ان کی بیٹھوں پر نظر رکھیں دیکھیں آپ کو کم سے کم ان میں خامخا کبوتروں میں سبز بیٹھے پتلی بیٹھے ضرور نظر آئیں گی دوستو جو آپ نیا کبوتر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے فرینڈز آج کل کے دن بھی ایسے چل رہے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس چیز میں ذرا احتیاط کیا کریں کیونکہ سردی ہے لکوہ جھولا ہرانی کھیت یہ چیزیں زوروں سے اٹیک کر رہی ہیں صحیح ہے فرینڈز اپنے کبوتروں کا جو ہے اس سے بھی دیان رکھیں اور دوسری چیز دوستو کہ سردی میں کبوتروں کو گرمی میں بھی خوراک اچھی دینی جائے ہر موسم میں کبوتر اپنے کو خوراک آپ اچھی دیں اور جو دوستو میں آپ کو بتا دوں تھنڈا کبوتر ہوگا وہ اس سردی سے آگے نہیں جائے گا وہ مرے گئی مرے گا اس سردی میں جو ہے ایکسپائر ہو جائے گا آپ لوگوں سے تو کبوتر آپ پہلے گرمیوں میں بنا کے رکھ لیں اگر آپ نئی بھی لاتی ہیں تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ڈیٹول کی اسی سو روپے کی بوتل آتی ہے اس میں آپ سادہ پانی مکس کر کے جو نیا کبوتر لائیں اس کے پروں میں اس کے پنجوں پہ اس کی چونچ پہ وہ اس پر اکیا کرے آنکھوں کو بچا کے اور اپنے کبوتروں پہ آپ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے فائدہ بھی ملے گا اور آپ کے کبوتر بھی ہیلتھی رہیں گے اور دوسری بات دوستو ایک میں نسخوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لمبی کا کھیل پانی ہمیں بتا دیں ہمارے کبوتر بس لمبی جائیں دوستو کبوتر کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک کمنٹ مجھے آیا ہے کہ جی میں نے اپنے 35 کبوتر تیار کی ہیں پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں میں لائے ہوں کوئی لمبی کا کھیل پانی بتا دیں وہ کبوتر میرے چالو ہو جائیں تو یار میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا تیار کی ہیں کبوتر بھئی کیا ان کو تم نے پندرہ دنوں میں ان کی تیاری کی ہے تم نے ان کو جو ہے سرسو کے تیل کے چکناؤ گی کے چکناؤ بادام یہ چیزیں دیں ہیں نہیں دیں تو خواہ مخواہ اب جب وہ بندہ کشتی کے لئے اپنے کبوتروں کو آگے بھیجے گا تو سیدی کو خوش کرے گا اپنے حریف کو خوش کرے گا گریں گے اس سے کبوتر تو دوستو کشتیاں جو ہیں آسان نہیں ہوتی ان کے جگر میں جان ہونی ضروری ہے تب ہی یہ جا کے کشتی کرتے ہیں اور لمبی کرتے ہیں اور جو میں آپ لوگوں سے دوستو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جس کے کبوتر کمزور ہیں جنہوں میں جان نہیں ہے تو وہ مربانیگار کے لمبی کا کھیل پانی نہ لگایا کریں کیونکہ لمبی کے کھیل پانی میں حازمیں وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبوتر کو اندر سے اور خوشک کرتی جاتی ہیں تو آپ اتیاد کریں ان چیزوں میں اور کبوتر پہ بھی ذرا سا رحم کریں تاکہ آپ کا کبوتر جو ہے سیٹ رہے اور ایسے کبوتر پہ ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے کہ نسخے لگا لگا کے اس کی نیس مار دیں بس ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ دیکھیں باجرہ آپ اپنے کبوتروں کو صحیح دیا کریں پکا ہوا ایسے دیکھیں دوستو باجرہ دیا کریں باجرہ اچھے والا لے کے آئیں کہ آپ اپنے کبوتروں کو دیں تو چکناو کسی چیز کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو باجرہ اچھا لے کے آیا کریں ان کو دیں کبوتر کھائیں آپ کے نہ بیمار ہوں گے اور بھی کچھ نہیں ہوگا یہ چکناو اور ان چیزوں سے میں نے آپ کو امپورٹٹ بات بتائی ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو اسی طرح دوستو میں اور بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا اب یہ شام کا ٹائم ہے آج میں ذرا فارغ تھا میں نے سوچا اپنے پیارے دوستو کے لئے سردی کی حوالے سے ویڈیو بنا دوں جس کے بھی میسیج آتے ہیں ہمارے کبوتر بیمار ہیں ہمارے کبوتر بیمار ہیں تو برائے مہربانی دوستو ایک نیو کیج بنا لیں اس میں پانچ چھ دن کے لئے نئے کبوتروں کو چھوڑا کریں آپ اور پھر جو ہے آپ اپنے کبوتروں کو جو ہے ان کبوتروں میں شامل کیجئے ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھیں الحمدللہ ہیلتی ہیں سارے ہیلتی ہیں ادھر بھی سب ٹھیک تھاگ ہیں دانہ وغیرہ اٹھا رہے ہیں اگر میں اس طرف ان کو دانہ ڈالوں تو دیکھیں سارے دھوڑ کے جائیں گے دانے کے بیچے وہ ایک نظر آ رہو گا آپ کو وہ تھوڑا سا سست بیٹھ ہے انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو بخار وغیرہ تھوڑا سو گئے دوائی وغیرہ دیں گے اس کو انشاءاللہ پھر سے دوبارہ ریکاور ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا اور وہ دوستو نئے کبوتر ہے نئے کبوتر میں نے اس کیج میں چھوڑے ہوں گے تو نئے کبوتر میں اس لئے آپ کو کہتا ہوں سائٹ پی رکھیں ہم نے کبوتروں سے ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ کچھ آج کی معلوماتی ویڈیو تھی دوستو جو میں نے آپ پیارے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیے تو اگر ویڈیو میری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور فرینڈز آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کانڈی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ پیارے بھائیوں کو مل سکے تو انشاءاللہ فرینڈز ملتے ہیں آپ سے کسی مزید اچھی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ فرینڈز